امثال سترہ باب سلامتی کے ساتھ خوشک نوالہ اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پور ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو اکل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوہ کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر مراز کا حصہ لے گا چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر دلوں کو خداوند پر رکھتا ہے بد کردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور دروگ و مفصد زبان کا شنوا ہوتا ہے مسکین پر ہسنے والا اس کے خالق کی حانت کرتا ہے اور جو اوروں کے مضیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزانہ چھوٹے گا بیٹوں کے بیٹے بھوڑوں کے لیے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باب داتا ہے خوشکوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروگوئی شریف کو سجے گی رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گران بہا جوہر ہے اور وہ جدر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو خطہ پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے اور جو ایسی بات کو بار بار چھڑتا ہے دوستوں میں جدائے ڈالتا ہے صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر سو کوروں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریر محض سرکشی کا جویان ہے اس کے مقابلہ میں سنگ دل کاسد بھیجا چائے گا جس ریچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی ہماکت میں اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جتانہ ہوگی جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی معنید ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے بے اقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائے کے روبرو زامن ہوتا ہے فساد پسند خطہ پسند ہے اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب کج دلہ بھلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گی بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوشک کر دیتی ہے شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بکھاڑے حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں صاحب فہم کم گو ہے اور صاحب فہم مطین ہے احمق بھی جب تک خاموش ہے اکل مند کی نہ جاتا ہے جو اپنے لب بند رکھتا ہے خوشیار ہے آمین امسال اٹھاروہ باب جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے شریر کے ساتھ حکارت آتی ہے اور رسوائے کے ساتھ آہانت انسان کے مو کی باتیں گہرے پانے کی ماند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے شریر کی طرف داری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں احمق کے ہوت فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا مو تمانچوں کے لئے پکارتا ہے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہوت اس کی جان کے لئے پھندہ ہے غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے خداوند کا نام محکم برج ہے صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی ماند ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا بیش روح ہے اور فروتنی عزت کی بیشوا جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے خوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں آدمی کا نظرانہ اس کیلئے جھگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے کرا جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے رنجیدہ بھائی کو رازی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی ماند ہیں آدمی کا پیٹ اس کے موہ کے پھل سے بھڑتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا مند کا فضل ہوا مہتاج منت سماجت کرتا ہے اور دولت مند سخت جواب دیتا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے آمین امسال انیسوہ باب راسترو مسکین کجکو اور احمق سے بہتر ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے آدمی کی ہماکت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداون سے بیزار ہوتا ہے دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا بہت تیرے لوگ فیاض کی خوشامت کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا جب احمق کے لیے ناز و نعمت جیبہ نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے آدمی کی تمیز اس کو کہر کرنے میں دھیمہ بناتی ہے اور خطہ سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظرِ انائت گھاس پر شبنم کی مانند احمق بیٹا اپنے باپ کیلئے بھلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدہ کا ٹپکا گھر اور مال تو باپ دادا سے مراث میں ملتے ہیں لیکن دانشمند بیوی خداون سے ملتی ہے کاہلی نیند میں غرق کر دیجی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداون کو کرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا شریر الغذب آدمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تُو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا پڑے گا مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تُو آخر کار دانا ہو جائے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے خداون کا خوف زندگی بکشتا ہے اور خدا طرح سیر ہوگا اور پدی سے محفوظ رہے گا سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے موں تک لائے تھٹا کرنے والے کو مار اس سے زیادہ دل ہوشیار ہو جائے گا اور صاحب فہم کو تنبی کر وہ علم حاصل کرے گا جو اپنے باپ سے بدھلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برکشتا ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ خبیص گواہ عدل پر ہستا ہے اور شریر کا مو پتی نکلتا ہے تھٹا کرنے والوں کے لئے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی پیٹھ کے لئے کھوڑے ہیں آمین